بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں زین الومر آرٹ نیوز چینل اینڈ اسلام آباد اپ ڈیٹ بیرو چیف شمائلہ نور کے ساتھ ہم اس وقت آپ کو لیے چلتے ہیں ڈسٹرک منڈے باہدین میں جہاں پر آج ڈپٹی کمیشنر تسنیم علی نے چیڈرن ہوسپیٹر میں بچوں کو مہم کے قطرے پلا کر انصداد پولیو مہم کا افتتہ کر دیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پولیو سے پاک پاکستان ہم سب کا اصل حدف ہے زیلا کے پولیو فری سٹیشنز کو برقرار رکھنے کے لیے ہر شخص اپنی ذمہ داری پوری کرے انصداد پولیو مہم کے دوران کرونا ایسو پیس پر سختی سے عمل برامت کیا جائے ڈپٹی کمیشنر نے کہا کہ زیلا منڈے باہدین میں 22 اگر سے 26 اگر تک جاری رہنے والی اس مہم میں 5 سال تک کی عمر کے 3,11,756 بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلائے جائیں گے جس کے لیے محکمہ صحت کی 70 فکس ٹیمیں اور 44 ٹرانزیزر گھر گھر جانے والی 1225 ٹیمیں 70 یو سی ایم اوز جبکہ 245 ایریا انچارج مقرر کیے گئے ہیں ڈپٹی کمیشنر تسلیم علی نے کہا والدین اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کرے تاکہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو اس حطرناک اور موزی مرض سے محفوظ رکھ سکے مزید نیوز آپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل زی یو آرٹس سبسکرائب کریں اور تازہ ترین صورتحال سے اگاہی حاصل کرتے رہیں